پیارے عزیز دوستو ایک ایسی دعا جس کو پڑھنے کے بعد میں انسان کو اپنی زندگی میں بڑے بڑے کرشمیں اور معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں اس دعا کو اکثر لوگ آیت کریمہ یا پھر جلالی آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا حصہ ہے جس کو میں نے آج تک آپ لوگوں کو بہت کم ہی شاید بتایا ہے لیکن آج میں آپ کو اس کے بارے میں اس کی جو طاقتیں ہیں جو اس کی برکتیں ہیں وہ ساری کی ساری بتانے والا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آئے پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثباب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیز دوستو آیت کریمہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی زیادہ مشہور آیت ہے جو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان روزانہ تلابت اور اس کی مشک کرتے رہتے ہیں لوگوں کے بیچ ان آیت کی اتنی تبجہ حاصل کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کے فائدے انگنت ہیں یہ آیت ہر مسائل کے حل اور فائدے کے ساتھ زندگی کے تمام پہلو کو کبر کرتی ہے بنیادی طور پر ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں یہ آیت کریمہ کے نام سے ہی جانی جاتی ہے پیارے عزیز دوستو یہاں پر آپ لوگ اپنی نالج میں اضافہ کر لیں آیت کریمہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پھس جانے کے بعد میں قرآن کی اسی آیت کو پڑھا تھا جس کے بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام پر رحم فرمایا اور انہوں نے جب یہ الفاظ پڑھے جب اس دعا کو پڑھا تب مچھلی نے انہیں باہر آ کر بنا کسی نقصان کے اگل دیا اور وہ صحیح سلامت زندہ بچ گئے پیارے عزیز دوستو اسی آیت کریمہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنے بھی بڑے سے بڑے گناہوں ان کو معاف فرما دیتا ہے کتنی بھی بڑی سے بڑی لوگوں کی حاجتیں ہوں مشکلے ہوں اگر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہیں اور حاجتیں بر آتی ہیں یعنی کہ پوری ہوتی ہیں اب آپ لوگ ایک ایک کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے فائدے جانیے سب سے پہلا فائدہ کاروبار میں بڑھوتری کے لیے پیارے عزیز دوستو پیسے کی تنگی کو یہ آیت کریمہ دور کرتی ہے غیب سے رزق میں برکت عطا کرتی ہے اور کاروبار میں بے شمار ترقی بھی ہوتی ہے ہر کام میں کامیابی حاصل کرنے کے واسطے بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اچھا روزگار تلاش کرنے میں امتحان میں کامیابی علم میں اضافے کے لیے پرسنلیٹی ڈیولپمنٹ یعنی کہ صحت بنانے کے لیے خود کی بہتری اور خود کی ترقی کے لیے مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے کردار اور شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اس آیت کریمہ کو ہر طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ نقصان جو ایک انسان کو اپنی عام زندگی میں ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے جادو ہو یا بلائیں ہو یا دشمن کے وار ہو یا بری نظریں ہو تو ایسے نقصانوں سے یہ آیت کریمہ حفاظت بھی کرتی ہے کسی بھی طریقے کے حاصلات کی صورت میں جسمانی نقصان کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اس آیت کے پڑھنے سے اگر آپ کے دشمن ہیں جو مستقل طور پر آپ کو ناراض کر رہے ہیں آپ کا نقصان کر رہے ہیں آپ کو تقلیف پہنچانے پر دلے ہوئے ہیں تو آپ اس آیت کے عمل کو پڑھ کر ان دشمنوں سے نجات پاسکتے ہیں ان دشمنوں سے صلح حاصل کر سکتے ہیں اچھی صحت کے لیے اس آیت کریمہ کا وظیفہ پیارے عزیز دوستو کسی بھی معذوری یا پھر کمزوری اور جسمانی مسائل یا صحت مند زندگی پانے کے لیے آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر سکتے ہیں جان لیوہ بیماری کا علاج جیسے کینسر دل کی پریشانیاں ڈائیوٹیز ایچائی بی یا ہیپٹائٹس کو آپ آیت کریمہ کے ذکر سے دور کر سکتے ہیں یہ بڑی بڑی موزی بیماریوں کا نام لیا گیا تو آپ چھوٹی بیماریوں کو خود اپنے حساب سے بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں دماغی بیماری کے لیے بھی یہ آیت کریمہ کا وظیفہ بڑا ہی بہتر وظیفہ مانا جاتا ہے ہتر ہے کہ زندگی سے ریلیٹڈ مسائل کو حل کرتی ہے آپ کے گھر میں گھرے لو جھگڑے چلتے ہوں گھر میں آپس میں نائتفاقیہ رہتی ہوں رشدار آپ کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے ہوں آپ کو اچھی بیوی کی تلاش ہو یعنی آپ اپنا نیک اور مناسب رشتہ ڈھون رہے ہیں یا پھر آپ لوگ محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کی نیک اور جائز ہو یا پھر جو بیویاں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ان کا شوہر ان کو صحیح نظر سے نہیں دیکھتا ہے یا پھر کچھ ایسے مرد بھی ہیں جن کی بیویاں مقار اور بگڑی ہوئی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیویاں صدھر جائیں تو پیارے عزیز دوستو ان سب مسائل کے واسطے بھی اس دعا کا اس آیتِ قریمہ کا وظیفہ بڑی ہی قوت رکھتا ہے اللہ کی رحمت اور رضا حاصل کرنے کے لیے بھی یہ آیتِ قریمہ پڑھی جاتی ہے آیتِ قریمہ کی تلابت کر کے آپ اللہ کی رحمت اور رضا حاصل کر سکتے ہیں توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف لا سکتے ہیں حقیقت یہ ہے میرے پیارے عزیز دوستو انسان اللہ کا شکر گزار اور ناشکا ہے یہاں تک کی جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گلت کام نہیں کیا ہے تب بھی ہم گلتیاں کرتے ہی رہتے ہیں اگر اللہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ نہ کرے اور ہم پر ناراض ہو ہم پر گصہ ہو تو ہم اور کیا مانگ سکتے ہیں تو ہم ایسے وقت میں صرف اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہمارا خالق ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے اس آیتِ قریمہ جو ہمارے دل کو نرم بناتی ہے ہمارے دل کو روشن کرتی ہے اور ہماری دعاوں کو ہمیشہ جواب دے ہوتی ہے اور اللہ سے ہمیں ملاتی ہے اللہ کو راضی کرتی ہے اس آیتِ قریمہ کا ذکر کر کے اس کا وظیفہ کر کے ہم اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت پا سکتے ہیں اور اپنی عبادت کو اللہ کے نزدیک قبول کروا سکتے ہیں اور اسی آیتِ قریمہ کے صدقے میں ہم اپنے ہر طرح کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بڑے سے بڑے مقصدوں میں کامیابی پا سکتے ہیں پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ اپنی سکینین پر اسی آیتِ قریمہ کو دیکھئے جس کا شروع سے ویڈیو میں ذکر چلا ہے جو اپنے آپ میں بڑی بڑی قوتیں رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین بہت سے لوگوں کو اب ایک دم سے یہ لگا ہوگا کہ یہ آیت تو ہمارے یاد تھی لیکن پیارے عزیز دوستو اسے چھوٹی سی دعا کی طاقت جو کہ آج سے پہلے شاید آپ نہ جانتے تھے وہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ دعا بڑی ہی پاورفل ہے اس کو ایک بار اور دھیان سے دیکھیں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے پڑھیں گے روزانہ کہ جو آپ کو فائدے بتائے گئے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں پیارے عزیز دوستو اگر آپ نے روزانہ صبح شام پابندی کے ساتھ اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ میں اسی آیت کریمہ کو اسی چھوٹی سی دعا کو گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے تلاوت کی یعنی گیارہ گیارہ بار آپ لوگوں نے پڑھ لیا گیارہ بار صبح میں پڑھا گیارہ بار شام میں پڑھا پیارے عزیز دوستو ایک منٹ نہیں لگے گا گیارہ بار پڑھنے میں اور آپ کو جو اوپر جتنے بھی فائدے اگر بتائے گئے وہ سارے کے سارے حاصل ہو جائیں گے آپ کا کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو زندگی کا کتنے بھی بڑے آپ کی مشکلیں ہوں کتنی بھی بڑی حاجتیں ہوں روزانہ صبح میں صرف گیارہ مرتبہ اور شام کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھنے سے آپ کو اس آیت کریمہ کی طاقت حاصل ہوگی اور آپ کی ہر طرح کی دلی خواہشیں انشاءاللہ تبارک بتالہ پوری بھی ہو جائیں گی آیت کریمہ کی اس کی تلابت کرنا آپ لوگ شروع کر دیں یعنی جب اس آیت کریمہ کا وظیفہ آپ لوگ پڑھنے لگیں تو اس وقت میں آپ لوگ سبر رکھیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ترنت نتیجہ حاصل کرنے کا لالچ محسوس کرتے ہیں یعنی بہت سے لوگ آپ لوگوں میں ایسے ہیں جو کی کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ترنت اس کا فائدہ حاصل ہو جائے اور جب ہم اس سے ہماری رفتار ٹوٹ جاتی ہے ایک بار جب ہم سبر کھو دیتے ہیں تب ہم شیطان کو چھلانگ لگانے اور کامیابی اور توبہ کے راستے سے ہٹانے کی اجازت دے دیتے ہیں دنیا کے تمام مرض تمام طرح کے دماغی پرابلم اور تمام طریقے کے مسائل اور پریشانی کا حل اس آیت کریمہ میں ہے لیکن بات وہی ہے کہ سبر رکھا جائے اور اللہ تبارک بطالہ پر پورا یقین رکھا جائے اور اس دعا پر بھی یقین ہو تب ہی اس کی طاقت اور اس کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں تو پیارے عزیز دوستو آپ سبھی لوگوں سے غزارش ہے دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کی زیادہ سے زیادہ مسلمان آپ کے دوست ہیں آپ کے رشدار ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس آیت کریمہ کی طاقت کو جانیں اور جب بھی انہیں اپنی زندگی میں کوئی پریشانی مشکل آئے تو وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں جس سے کی پیارے عزیز دوستو آپ لوگ بھی سباب کے مستحق بن سکیں ذرا آپ لوگ سوچیں کہ آج اگر آپ لوگ نے کسی کو یہ ایک ویڈیو شیئر کیا کسی بھی ایک بندے کو اگر اس کا لنک بھیج دیا ووٹس اپ پہ شیئر کیا یا فیس بک پہ شیئر کیا اور خدا نہ خواستہ آپ لوگ آج شام کو ہی انتقال کر گئے تو جب تک یہ ویڈیو یہ لنک شیئر ہوتا رہے جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے تب تک آپ کے نامہ اعمال میں اس کا سباب لکھا جاتا رہے گا یہ کوئی گانا نہیں ہے یہ کوئی مووی نہیں ہے پیارے عزیز دوستو یہ کوئی سیریل نہیں ہے جس کو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں اور وہ جب تک چلتا رہتا ہے تب تک آپ کے اوپر جو ہے گناہ بڑھتے رہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے اس کو آپ لوگ شیئر کیا گیجئے میری ہی ویڈیو نہیں اسلامی تقریریں اسلامی بیان مولاناوں کے علماء کے یا پھر جو بھی لوگ اسلامی کے ویڈیوز بناتے ہیں جو لوگ اس سے کام کو کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو آپ لوگ شیئر کیا کیجئے جس سے کہ آپ لوگوں کو سباب بھی ملے اور لوگ جو ہے کچھ سیکھ سکیں اچھا سیکھ سکیں تو امید کرتا ہوں سب کچھ آپ کو بہتر سمجھ آیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ